دوستو آج ایٹینٹھ مائی کو بی اے اونرز پولیٹیکل سائنس سمیسٹر فور کا اقزام تھا پولیٹیکل پروسیسز اینسٹیوشن ان کومپریٹیو پرسپیکٹیو اس اقزام کا جو آج کوشن پیپر آیا تھا میں ایس اول کی سٹرن کے بات کر رہا ہوں ریگلر کا کوشن پیپر میرے پاس نہیں ہے تو یہ پیپر آوٹ آف سلیبس آیا تھا وہ کیوں آیا تھا مجھے اس بات کی نالج نہیں ہے بٹ موسٹ کوشنز جو تھے وہ سلیبس کے باہر سے تھے یا پھر میں یوں کہوں اولڈ سلیبس کے بیسس پر تھے ابھی جو آپ کے سامنے یہ سلیبس آوپن ہیں یہ اولڈ سلیبس ہے اس پرٹیکلر سبجٹ کا دوہدار انیس سے پہلے کا سلیبس ہے یہ دوہدار انیس میں سلیبس ریوائز دھوا تھا کچھ یونٹس اس میں سے ہٹا دی گئی تھی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ جو اس کے اندر پولیٹیکل کلچر اور نیو انسٹیوشنلزم والا جو ٹاپکس ہے یہ اب ڈیلیٹ ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو ریوائز سلیبس جو ایسول کی ویبسائٹ پر یا ڈیو کی ویبسائٹ پر اویلیبل ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ الیکٹرول سسٹم پارٹی سسٹم اور نیشن اسٹیٹ یہ تینوں کی یونٹ ایز ایٹ اس سیم ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ ڈیموکریٹائزیشن اور فیڈرالیزم یہ یونٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو ٹوٹل آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ پہلے اس سبجیکٹ میں جو ٹوٹل چھے یونٹس تھی ان چھے یونٹس میں سے تین یونٹس کو ہٹا دیا گیا ہے اور تین یونٹس کو ہٹانے کے بعد دو یونٹس نئی ایڈ ہوئی ہیں اب یہ آپ کے سامنے جو ریوائز سلیبس ہے جو کرنٹلی فولو کرا جا رہا ہے اس کا پیڈی ایف آپ کے سامنے اوپن ہے جو ایسول کی ایف سیٹ سے میں نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے تو اس میں آپ دیکھو یونٹس ون میں جہاں پر اوڈ سلیبس میں آپ کا نیو انسٹیٹیوشنلزم یا پولیٹیکل کلچر والا ٹوپک تا وہ نہیں ہے یونٹس ون یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جس میں گورنمنٹ کے ارگلک فرمز ہوتے ہیں ڈیموکریٹک یا اوٹریٹیرین یا پوپولیٹیرین ٹوپولیٹیرین یا یونٹری اینڈ فیڈرل سسٹم اور یونٹ ٹو ٹری اور فور ایسیڈ ارلیئر یہ تو سیم ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور پھر یونٹ فائیو جو ہے یہ نئی ایڈ ہوئی ہے پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اور وومن ان کونفلکٹ اینڈ پیس اب اس کے میں کوشن پیپر پر آپ کو لیے چلتا ہوں یہ اس کا کوشن پیپر ہے مجھے ایک سٹوڈٹ نے صبح ایمیل کرنا تھا تو میں نے اس کو بہتی ڈیپلی ریسرچ کر کے یہ چیز میں نے کنسیلر کری ہے اور لاسٹ ایئر بھی میں نے یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ کوئی بھی چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہو سمجھتے ہو کوشن پیپر کو تو پلیز سرے بس سے اس کو ضرور سے کمپیر کر لیا کیجئے تو فیلحال یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوشن نمبر ون جو آپ کے پاس ہے کہ نو سنساوات میں نو کیا ہے اور ڈسکس اٹس ریلیوینس ان کمپیرنگ پولیٹیکل سسٹم ان گلوبل ساؤت ویشوک دکشل کی راجنیتک ویوستاؤں کی طولنا میں اس کی پرا سنگکتہ کی ویویچنا کیجئے یہ کوشن آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو اس کوشن کو بھول جاؤ اب کچھ سٹوڈنٹس کا گروپ یہ بھی ہوگا بلکل ان کے بھی میں رسپیکٹ کروں گا کہ سر کوئی بات نہیں کچھ کوشن سلیبس میں نہیں ہے لیکن جو سلیبس میں تھے ہم وہ بھی کر سکتے تھے ابھی اس ٹوپک کو بھی میں آؤں گا سیکنڈ کشن دیکھتے ہیں پولیٹیکل کلچر اتن اپروچ ان دہ کمپیرٹیف پولیٹیکس وید لیمیٹیشن ان لائیڈ آف دیس پروائیڈ آ کریٹیک آف پولیٹیکل کلچر اپروچ ٹو اسٹڈی کمپیرٹیف پولیٹیکس اگین دیس کشن از آلسو فرم جنیٹ ون یہ یونیٹ ون میں سے ہے لیکن یہ پرانا والا جو سلیبس تھا اس کی یونیٹ ون میں سے یہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آؤٹ آو سلیبس ہے اب ہمارے پاس بجائے چھے کوئیشن کا گروپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئیشن نمبر تھری ہم دیکھیں گے اس میں ڈیفرینس بیٹوین میجوریٹیرین اینڈ پروپورشنل الیکٹورال سسٹم چلیے ٹھیک ہے یہ الیکٹورال سسٹم میں سے آیا ہے یہ آپ کے سلیبس میں سے ہی ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب دیکھو میں کوئیشن نمبر تھری ڈسکس کر رہا ہوں آج والے پیپر کا اور کوئیشن نمبر تھری یونیٹ ٹو میں سے ہے تو یونیٹ ون جو تھا آپ کا فارمس آف گورنمنٹ اس میں سے کوئیشن آیا ہی نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو اس کا ڈس اڈوانٹیج بداوں گا کہ کچھ بچوں کو کیا ڈس اڈوانٹیج فیس کرنے کو ملا ہے کوئیشن نمبر 4 ہے یہ بھی آپ کے سلیبس میں سے ہے پارٹی سسٹم پر جو کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئیشن نمبر 5 ہے اگن یہ بھی آپ کے سلیبس میں سے ہے نیشنی سٹیٹ میں سے کوئی دکت نہیں ہے اب آتی ہے کوئیشن نمبر 6 کی باری اس میں ہے examine the process of ڈیموکرٹ ڈیموکرٹائزیشن in post communist اور post authoritarian countries again this question is from out of سلیبس اور I can say this question is from old syllabus جو unit آپ کے syllabus سے delete ہو چکی ہے اس unit میں سے یہ آیا ہے again میں آپ کو ایک بار old syllabus دکھاتا ہوں یہ رہا آپ کا old syllabus اور جو unit 5 ہے democratization اس والی unit میں سے یہ question آیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو question number 6 پڑھ کے دکھایا تو ابھی تک 6 میں سے 3 question آپ کے out of syllabus ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد question number 7 ہے what do you understand by federalism discuss different issues on territorial governments as federal governance of a federal state again this question is also out of syllabus آپ دیکھ سکتے ہیں unit number 6 جو old syllabus کی تھی اس میں سے یہ question آ چکا ہے تو یہ question بھی out of syllabus ہے تو ابھی تک 7 میں سے 4 question out of syllabus ہو گئے اب last question ہے question number 8 اس میں کیا ہے waves of democratization historical institution cooperative federalism اور globalization and nation state question number 7 question number 7 کے علاوہ 6 1 and 2 these questions are from out of syllabus and اگر آپ اپنے جو revise syllabus میں آو گے اس میں نہ تو unit 1 میں سے کوئی question آیا ہے اور نہ ہی unit 5 میں سے کوئی question آیا ہے اب میں آپ کو جو disadvantage والی بات تھی وہ آپ کو بتاتا ہوں اب بہت سی بار مطلب ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے بی اے اونرز political science کوٹس کے اندر یا پھر بی اے پروگرام میں جو political science سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ڈی او کے اندر یا جنرک میں آپ political science پڑھ رہے ہو تو اس کا ایک pattern رہتا ہے کچھ کچھ units اگر آپ صرف یہ پانچ میں سے کوئی ایک آدھی unit چھوڑ کر جاتے بھی ہو تو بھی آپ paper پورا easily attempt کر کے آ سکتے ہو کیونکہ question paper کا pattern ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آٹ میں سے کوئی چار question آپ کو کرنے تو students جو smart student ہوتا ہے جو بیجار کے اپس time نہیں مل پا آپ بڑھنے کا وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی پانچ unit ہے ان میں سے کوئی تین یا چار unit اس کو پورا یہاں پہ disadvantage ہوگا آج کے question paper میں لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ question paper کے اندر total 8 questions ہیں جس میں سے تین full phrase question out of syllabus ہیں in fact 4 sorry 4 full phrase question out of syllabus ہیں اب جو بچہ پورا جو اپنا syllabus ہے وہ بھی cover کر گیا ہوگا تو حد سے تین question تو کر لے گا unit 2 کا unit 3 کا unit 4 کا electoral system party system nation state वाला उसके questions آئے ہیں वो तो कर ही लोग है लेकिन बाकी की questions इसमे आ गए है unit 1 के old syllabus के दो question आ गए है एक आपका old syllabus का federalism वाला में कुछ अल्टरनेट तरीगा university को निकालना चाहिए अब मैं आप सभी student से एक request करने ये आया हूँ कि आप लोगो को description box में email ID दी जाएगी कोई भी spam नहीं करेगा email ID के अंदर किसी भी तरीके का spam कोई भी नहीं करेगा जस्ट आपको आपके आज वाला question paper आपका आज वाला question paper की PDF बनानी है उसके साथ-साथ जो syllabus जो revise syllabus है S.O.L. का या आप regular के भी हो एक short note वाला question है उसमे से भी दो तीन topics है जो आप वाला आज वाला कुछ topics ऐसे आगा है जो प्रिवेस year paper के आप खुद देखो ना इसमे forms of government वाला question नहीं है या woman representation वाला question नहीं है last unit वाला जो की होना चाहिए था तो आपका नुकसान इसमें हुआ है students का इसलिए description box में email editor कोई भी spam नहीं करेगा कोई भी किसी भी तरीके का abusive language कुछ भी नहीं करना polite language में sir को email की जिए अपना चाहो तो roll number mention कर सकते हो कि मैं school का student हूँ नाम यह roll number यह कि प्लीज इस paper को reconduct करवाया जाए मुझे नहीं लगता reconduct के अलावा कोई करके आया हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप ठीक है आप की respect करी जादी आप UPSC aspirant हो लेकिन हर एक बच्चा UPSC aspirant नहीं होता है और हर एक बच्चा को जो syllabus से सिर्फ वही अगर ऐसी problem है बच्चों को तो सामने लाया जाए तो अब आप से request है आप लोग email कर सकते हो और जो भी provisions होगा उनिवरस्टी इसके उपर जरूर से decision लेगी तो फिलाल के लिए वीडियो में इतना है